رسول اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ علیہ وسلم ہوں اور اللہ جل مجدہ کی بہدانی نبی کرم مومن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبور اور رسالت پر بلا شک و شکا یقینی کامل رکھتی ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی احکام لائیں اور بیان فرمائیں ان کے حق اور سچ ہونے پہ بھی کامل یقین رکھتی ہوں اور مکمل ایمان رکھتی ہوں میرا خوبتہ ایمان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد نہ کوئی نبی آیا اور نہ ہی کوئی نبی آ سکتا ہے پاکستان کے شہری کی حیث ایسے میں آئین پاکستان اور پاکستان کے سارے قوانین کی پابند ہوں اور توہی میں رسالت سمیت سارے قوانین کا احترام کرتی ہوں لہذا میرے سوشل میڈیا پہ اس میسیج کو اور اس قانون کو کالا کہنے کا مقصد نہیں تھا مگر اس قانون کے انتقامی طور پر غلط استعمال کرنے کے مطلق میں نے بیان جاری گیا تھا مگر جیسے ہی مجھے احساس ہوا کہ اس کا غلط مطلب نکالا جا رہا ہے اور اس سے میرے مسلمان بہن اور بانی کی دلازاری ہو رہی ہے تو میں نے فوراں وہ میسیج سوشل میڈیا ایکاون سے گلیٹ کر دیا اور میری آپ سر سے یہی اپیل ہے کہ آپ کے پاس بھی اگر کسی کے پاس وہ میچیج ہے تو مہربانی کر کے اس کو ضائع کر دیا تھا اس سمن میں مجھے دانستہ یا گویل دانستہ خدا نقاستہ وہی گلتی ہوئی ہے تو میں صفار کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور بھی مارکی کی طلب رہا ہے میرے اس میسیج سے جن مسلمان کو دلی صدمہ اور تقلیف پہنچی ہے اس کے نتیجے میں رنج اور غم پایا جاتا ہے میں صد افسوس کے ساتھ ان سخت سے بھی پہے دل سے معذرت کرتی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ صد مجھے اپنی مسلمان بہن ہونے کے ناتے میری اس خطہ کو درخزر کر دیں گے اور اس سمن میں آئندہ کے لیے میں ہمیشہ محتاط رہوں گی اس سمن میں میں آخر میں تنظیماتِ علی سنت عدر آباد کے تمام ذمہ دران بلخصوص ڈاکٹر صاحب زادہ عبدالخیر محمد زبیر صاحب الہاج کلشن، الہی قادری صاحب، اللہ مکاری، احمد علی سعیدی صاحب اور محمد خالد حسین اتاری صاحب، اللہ محرم دی قادری صاحب مفتی عمر کلجی صاحب اور مفتی سید عظمت علی شاہ صاحب کی بے حد مشکور ہوں جنہوں نے مجھے یہ موقع فرمام کیا کہ یہ وضاحت میں آپ سب علماء کرام کے آگے پیش کر سکیں اور میری مدد فرمائی میں ہمیشہ آپ سب کی مشکور ہو رہی گا